موسیقی اور اس کے علاوہ بادل آنڈھی والا موسم تیرہ زلوں میں بنے رہنے یہ سنبھام نہ ہے پیسرن ڈسٹربنس کے ایکٹیو ہونے سے بندہ باندھی ہو سکتی ہے دن کے ساتھ رات کا بھی پڑھنے لگا تاپان زیادہ تر شہروں میں نیونتم پارہ دو سے پانچ ڈگری کی بڑھوٹری دس شہروں میں رات کا تاپان پچیس ڈگری سے اوپر پہنچائے 27 سیزن آف تین ڈگری کے ساتھ گناہ کرا سب سے گرم رہی شہر جاپن نوگاؤں اور پجراہوں میں پارہ پیارس کے بعد پہنچ گئے آئے اوپال اندور گولر اور اوجین سیزن کے سب سے گرم رہے مالوانی مہار یعنی اندور اوجین سنبھائی تیز گرمی کے سنبھام نا مائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی مدھے پردیش میں گرمی نے اپنا پرکوپ دکھانا شروع کر دیا ہے رازدھانی بھوپال سمیت پورے مدھے پردیش میں گرمی اپنے تیکھے تیور میں ہیں حالت یہ ہے کہ کئی زلوں میں تاپان چالیس ڈگری کے بعد چلا گیا ہے اگر رازدھانی بھوپال کی بات کریں تو یہاں بارہ ایک تالیس ڈگری پر پہنچ گیا ہے پورے پردیش میں چل رہی گرم ہواوں نے لوگوں کے مشکلیں بڑھا دی ہیں رازدھانی بھوپال میں گرمی اپنے تیکھے تیور دکھا رہی ہے پچھلے دو سے تین دنوں میں لگتار رازدھانی بھوپال کا ادھکتم تاپمان چالیس ڈگری سے زیادہ درج کیا ہے اس کے ساتھ ہی شہر میں گرم ہوای بھی چل رہی ہے موسم ویفاق کے مطابق گوالیر، دتیا، ٹیکمگڑھ، چھترپور، ریفا، ماؤگنج، سیدھی، سنگھ رولی، خرگون اور کھنڈوا میں لوں چلنے کی سمبھاونا ہے رازدھانی بھوپال میں اتھک تن تاپمان 41.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے جبکہ اندور میں 41 ڈگری، گوالیر میں 41 ڈگری اور جبلپور میں 40 ڈگری سیلسیس کی آسپاس تاپمان رہنے کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی دمہوں اور کھجراؤں میں سب سے اتھک 42.2 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا پچھلے 24 گھنٹے میں سرواری کا دکتم تاپمان دمہوں اور کھجراؤں میں 42.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی جو رازدھانی بھوپال کا تاپمان ہے وہ 41.8 ڈگری سیلسیس رہا تو ایسی باقی بھی آپ جگہوں پہ دیکھ سکتے 24 گھنٹے میں پچھلے جو تھا تو ادھکتم تاپمان جو ہے 40 سے اوپر ہی رہے almost all the districts of the state تو یہی جو ٹرین جو ہے آنے والے 24 گھنٹے میں رہے گا ویفاق کے مطابق پورے مدھے پردیش میں اگلے 24 گھنٹوں میں موسم شسک بنا رہے گا بھیشنگ گرمی گرم ہوا اور لو کو دیکھتے ہوئے موسم دفاغ آلائٹ ہو گیا ہے سی ایم ایچو بھوپال نے ہیٹ سٹروک اور لو سے بچنے کے لیے ایڈوائزری جاری کرتی ہوئے سلہ اسپتال کے ساتھ تمام اوپ سواستے کیندروں کو ستر کرہنے کا نردیش دیا ہے ہیٹ سٹروک سے نپٹنے کے لیے سبھی سواستے کیندروں میں او آر ایس کورنر بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اولٹی دست اور بکھار کے علاج کی ویمستہ کی جا رہی ہے دراصل ہیٹ سٹروک میں شریر کا تابمان 104 ڈگری فارہنائٹ تک بہت جاتا ہے جو کسی کے لیے بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے مہینلو لگنے پر ویقتی شوق میں چلا جاتا ہے ایسے میں اگر فرانت علاج نہ ملے کمریز کی جان بھی جا سکتی ہے اسے دیکھتے ہوئے سواست ویبھاگ کی طرف سے الڑ جاری کیا گیا ہے سواست ویبھاگ نے سبھی اگنیجی اور سرکاری اسپتالوں میں الڑ جاری کرتے ہوئے ایڈوائزری جاری کی ہے ساتھی ساتھ نردیش دیئے گئے ہیں کہ ہیٹ سٹروک اور جو لو کے ماملے ہوتے ہیں ان پر تتکال پروہاو سے کاروائی کی جائے ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک اسپتال میں او آر ایس کورنر بنائے جائے جہاں پر خاص طور سے الو اور ہیٹ سٹروک کے ماملوں کا جو ہے تتکال علاج کیا جائے اس کے علاوہ الٹی دست بکھار کے جو مریض آ رہے ہیں ان کے علاج کے لیے سبھی طرح کی جو عوشک ویوستائیں ہوتی ہیں انہیں جو ہے کیا جائے پانچ اور چھے مائی کو جہاں موسم کے شسک بانے رہنے کی جیتاب نہیں جاری کی گئی ہے تو مائی ساتھ مائی کو لوگوں کو تھوڑی راحت بل سکتی ہے موسم ویگیانک پرکاش دھاولے کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے میں جہاں تاپمان میں برتھی ہوگی تو مائی ساتھ مائی کو ہلکی پھلکی بارش کے سمبھاونا ہے ویبھاک کے مطابق سکریے بشتیمی وکشوک کے قارن ساتھ مائی کو پوروی مدھ پردیش کے زلے جبلپور شہڑول ستنا ریوہ میں بارش کے آثار ہیں اس کے ساتھ رازدھانی بھوپال کے اوپر بھی تھوڑے بہت بادل چھائے رہنے کا نمان ہے ساتھ تاریک کو ایک ہلکی سمبھاونا ہے کہ کہیں کہیں آنشک بادل چھائے رہ سکتے ہیں اور پوروی مدھ پردیش کے کچھ جیلوں میں ہلکی ورشہ اگرے بھی درج کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد پوروی مدھ پردیش میں کچھ کچھ جیلوں میں وہاں پہ جیسے جبلپور شہڑول ہے اور اوپر میں جیسے ستنا ریوہ ہے وہاں پہ وغیرے ہلکی آنشک بادل چھا کے ہلکی ورشہ ہونے کی سمبھاونا ہے تیسرے دن چوتھے دن اور پچھوے دن گرمی کے شربات میں ہی چالیس ڈگری تاپمان نے اس انکیت دے دیا ہے کہ آنے والے دن کافی مشکلوں بھرے ہوں گے لوگوں کو گرمی سے جلد رہت کے آثار نہیں دکھائی دے رہے ایسے میں ضرورت ہے سابدھانی براتنے کی تاکہ خود کو سوستھ رکھا جا سکے ٹیم نیوز اسٹیٹ کے ساتھ بھوپال سے نیلام گروہی کے ریپورٹ مرینہ سے بڑی خبر ہے ٹرک میں بھیشن آگ لگ گئی آج سے دھو دھو کا جلا ٹرک سوچنا کے بعد موقع